موڈی جی کے اس بادے کی جو بادہ کیا تھا انہوں نے کبھی بھگوان رام کے نام پر کبھی گنگا کے نام پر کبھی ہندوٹ کے نام پر اور جس گنگا کی صفائی کے نام پر سو کروڑ روپے کا سود ان کی سرکار کھا گئی اس کے بارے میں آپ کو بتانا بہت جروری ہے دوستو جروری اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ وہی موڈی تھے جو بولتے تھے ماں گنگا نے مجھے بلایا ہے میں گنگا کی تک پر آیا ہوں ماں گنگا کی صفائی کے لیے آیا ہوں ایک نیوز میڈیا ریپورٹ لکھ ہوئی ہے صاحب بائر نے ڈالی ہے یہ ریپورٹ یہ ریپورٹ کیا ہے اس ریپورٹ کو ایک بار دیکھ لیجئے اور اس کے بعد پھر ہم بعد میں بات کرتا ہوں موسیقی دوہزار چودہ تک سات کروڑ کا بیاج ملا تھا یو پی سرکار کو گنگا کی صفائی کے نام پر کیونکہ پیسہ آدھکتر انویسٹ کیا جا رہا تھا گنگا کی صفائی کے لیے جب سے مودی سرکار آئی دوہزار چودہ میں تب سے اب تک جو گنگا کے لیے پیسہ آ رہا تھا بیش بینک سے اس میں سے کیول کوئی پیسہ کھرچنی کیا گیا سو کروڑ کا بیاز آیا اور وہ سو کروڑ کا بیاز مودی سرکار نے کہیں اور استعمال کر لیا گنگا کا نعرہ دینے والے مودی جی اور ہندوستان کے ہندود کا نعرہ دینے والے مودی جی رام مندر کا نعرہ دینے والے مودی جی سناتن دھرم کا نعرہ دینے والے مودی جی کہیں مجھے لگا بے ایمان نظر آئے گنگا کی صفائی میں کچھ آنکڑیں ہیں کچھ آنکڑیں ہیں جو میں ڈالنا چاہوں گا جس سے میں ثابت کر سکوں کہ میں صحیح ہوں اپنی بات پر یہ آنکڑیں دیکھ لیجئے یہ آنکڑیں آپ نے دیکھ لیجئے ہوں گے دوستو اب سوال کیوں نہ پوچھے جائیں مودی جی سے کہ گنگا جی کی بات کر کے آئے تھے اور جب آپ کے پاس پیسہ تھا تو اس کو خرچ کیوں نہیں کیا جس گنگا کی صفائی کے آپ کو ادھیکش بنایا گیا تھا چیئرون بنایا گیا تھا آپ نے انیشیٹیو کیوں نہیں لیے گنگا جی جو تھی ہندو دھرم کی مانتاؤں سے پرے نہیں ہیں ہندو دھرم کی مانتاؤں کی ایک بو شاشوت ستے ہیں جہاں پر ہندو دھرم کو جلایا جاتا ہے چتا میں حوالے کیا جاتا ہے جہاں وہ اسٹھیاں پرباہیت کی آتی ہیں چاہیں ہردوار ہو چاہیں بنارس ہو چاہیں کاشی ہو کچھ قریب ہوتے ہیں جو کے وال لوکل گنگا میں ہی پرباہیت کر دیتے ہیں اسٹھیاں ان کو وہ سو بھاگیاں نہیں مل پاتا کہ صاحب وہ ہردوار میں جا کے وہ اسٹھیاں پرباہیت کر پائیں یا پریاغ راز میں اسٹھیاں پرباہیت کر پائیں لیکن مودی جی گنگا جی پر آپ نے اتنا بڑا اتیچار کیوں کیا گنگا جی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا کیوں آپ نے گنگا جی کو اپنی ماں بولا اگر ماں بولا تھا تو ماں سے تو چوری نہیں کی جاتی اور بیسے بھی مادر ڈے ہے تو مادر ڈے پہ تو آپ کو چوری نہیں کرنی چاہیے تھی اس طرح کی باتیں نہیں بولنی چاہیے تھی کیونکہ گنگا آپ کی ماں تھی گنگا سب ہندووں کی ماں ہیں سب آسو کروڑ ہندوستانیوں کی ماں ہیں لیکن اس گنگا کی صفائی کے نام پر آپ سو کروڑ کا بیاج آپ کی پارٹی کھا گئی جس طرح سے رام مندر کا بیاج بھی آپ کھا گئے تو مودی جی اب سوچنا پڑے گا کہ آپ باقی میں اصل ہندو ہو یا سنگی ہندو ہو لیکن سنگی ہندو جو ہوتے ہیں باقی میں وہ اصل ہندو نہیں ہوتے وہ نکلی ہندو ہوتے ہیں وہ بس نعرے دیتے ہیں بڑے انوک نعرے ہندو سے ڈوبے ہوئے ہندو شبدوں سے ڈوبے ہوئے سنانتہ دھرم سے ڈوبے ہوئے بس انہی کے اوپر ان کا کاروبار اور بیعپار چلتا ہے اور اسی کی طرح آپ راجنیتی کی سطح پا جاتے ہو گدی پا جاتے ہو اور اسی حساب سے آپ وہ کام کرتے ہو جو آپ کو کرنا ہوتا ہے نہ پھر آپ کو گنگا یاد آتی ہے نہ رام مندر یاد آتا ہے نہ وہ لوگ یاد آتے ہیں نہ ہندو بیروزگار یاد آتے ہیں نہ ہندو بدوان یاد آتی ہیں نہ وہ ہندو لڑکیاں یاد آتی ہیں جن کے ساتھ بلاتکار کر دیا جاتا ہے چلیے مودی جی اگر یہ گنگا جی کے وارے میں آپ کچھ نہیں کر پائے تو کم سے کم صفائی تو دے دیتے کہ آپ نے کیوں نہیں کی گنگا صاف آپ بیروزیوں پر تو آروپ لگاتے رہتے ہو لیکن گنگا کے وارے میں بھی ایک سچ بتا جاتے کہ سو کروڑ کا بیاج آیا تھا تو ہم نے بنارس کے غریبوں کے لیے اتنے مکان بنا دیئے یا بنارس کے غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا یا ناویکوں کے لیے ملہوں کے لیے ہم نے اتنی ناویں لا دیں یا ہم نے دلیتوں کے لیے ماں پچھڑوں کے لیے یہ پروگرام چالو کروا دیئے یا ہم نے اتنے نئے اسکول کھلوا دیئے یا ہم نے نئے اتنے اسپطال کھلوا دیئے لیکن آپ نے ہم سو کروڑ روپیوں سے کچھ نہیں کر پائے کیونکہ سو کروڑ روپیہ چناپ جیتنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو وہی کام آپ نے کیا جو پچھلے سالوں سے چلا آ رہا تھا اس سے بھی بتر کام کیا یو پی سرکار نے سات کروڑ کمائے تھے بیاس سے آپ نے سو کروڑ کمائے یہ تو آپ کی اپلوپدی کہی جائے گی اور تعلیم جانی چاہیے اس پر تو آپ کو مبارک بہت بہت سو کروڑ روپیہ موڈی جی گنگا کی خون کی کمائی آپ نے بینہ شرم کے خواہی نمشکار دوستو پسند آئے تو جرور شیئر کیجئے گا